کشمیر ٹی وی ون کو سبسکرائب کریں کوئی پنگ والے آئیکن کو بھی تباہیں تاکہ ہر آنے والی نیج کا نوٹیفوکیشن آپ کو ملت سکے اسلام علیکم دوستو پاکر یہ نیج کے ساتھ ہے میں ہوں محمد حمدد دوستو اس وقت یہ جو آپ کو یہ ایک نشان دیئے ہے یہ سردی اریہ ہے یہ اس طرف یہ پاکستان ہے اور اس طرف یہ زلہ بیمبر کا علاقہ ہے یہ پاکستان کا علاقہ ہے زلہ گجرات ہے تو یہ ساتھ گاؤں ہیں پلاگران سے کہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ یہ جو وبا پھیلی ہے اس کا مریض ہے کرونا کا تو یہ ساتھ اس طرف چڑیولا علاقہ کا نام ہے وہاں پر بتایا جا رہا ہے ایک مریض ہے اس کو پیچھے پیچھے تھوڑا چلے جائیں وہاں پر سبور علاقہ کا نام ہے وہاں بتا رہے ہیں کوئی مریض ہے کرونا کا تو ان علاقوں کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر بیٹھ کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے جو گاؤں ہیں پلاگران جہاں پر یہ مریض ہیں وہ مریض بھی ہمارے بھائی ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ بھاک ان کو صحت دے یہ سارے جو پاکستان کے ساتھ ساتھ جو جتنے گاؤں ہیں یہ سارے مجھل آمی سے محبت کرتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن اس وقت کیونکہ مجبور یہ مسئلہ ہے تو اب وہاں آگے چوکی ہے چوکی سے وہ روکتے ہیں بیبر داخل ہونے کے لئے لوگوں کو وہ دوسری طرف بیٹھے ہیں وہ پیچھے ٹول ہے بڑھیں گے ٹول اسے کہتے ہیں جگہ کا نام ہے وہاں پر کیونکہ سکیننگ ہوتی ہے تو اس سکیننگ سے بچنے کے لئے لوگ کو اچھے یہ رستہ استیار کر رہے ہیں وہ پیچھے چوکی سے بچنے کے لئے تو یہاں سے بیبر میں انٹر ہو رہے ہیں تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے تو یہ دیکھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو شروع سے پپندیاں لگائیں اس کا کافی فائدہ یہ ہوا ہے کہ ابھی تک دو مریض ہیں روزانہ کے اعتبار سے نئے مریض نہیں آرہے جیسے پاکستان میں آرہے ہیں تو یہ جو گاؤں والے ہیں یہ جو اس طرف گاؤں والے ہیں جو پاکستان کے جاتھ جتنے دیاد ہیں یہ پاکستان کے اگر بیمبر کے لوگ اس طرف آتے ہیں تو وہ رکیں ان کو رکنا چاہیے بھی آپ اپنے علاقے میں رہیں اپنے گھروں میں رہیں تو بیمبر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی رکنا چاہیے بھی آپ اس طرف نہ آئیں اپنے علاقوں میں ٹھہرے گھروں میں رہیں تو یہ کیونکہ کافی مسئلہ اب نظر آ رہا ہے کافی لوگ اس رستے کو اختیار کر کے یہ بیچ بیچ میں سے بیمبر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ نہ کرے بیمبر والے جو اتنی محنت کر رہے ہیں گھروں میں وہ رہ رہے ہیں باہر نہیں نگر رہے ہیں تو پوری کشمیر میں جو ماشاءاللہ ابھی تک سسلہ جو ہے وہ کافی بچت ہے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے کوئی متنے تو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا تو اس لیے انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو سڑھیں جا رہی ہیں آگے چوکی ہے تو کوئی ترتیب ایسی بنائی جائے کہ جو لوگ بیچ میں بیچ میں سے جو رستے اختیار کر کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی جرمانہ کو وافر مقدار میں جو سیٹ تکاہ کہ کوئی ایسا جرمانہ جو ہے وہ رکھا جائے تاکہ یہ جو لوگ بیچ میں سے رستے جو اختیار کر کے اندر آرہے ہیں جا رہے ہیں یہ ایسے نہ ہو تو کیونکہ یہ سختیاں پبندیاں یہ ہم سب کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند ہے سود مند ہے تو ان کو اختیار کرنا چاہیے تو عبید ہے کہ آپ نے یہ بیڈیو پرگرام میں پسند ریا ہوگا تو جو سو آپ سے کہہ جاتا ہوں شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ